موسیقی 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 ڈیٹ پوھ دہیں ایک عدت انڈا دو عدت پیاس ڈیٹ پوھ دہیں ڈیٹ پوھوں ڈیٹ پوھ دہیں ایک عدت انڈا دو عدت پیاس اکر اے اس کے بعد آپ لے لیکنado مچھلی لے لیکن جاتا تقریبا ایک کیلو کی جتنی مچھلی اور جیسے اس کے اندر یہ دو پیاس مزا رہا ہے زی pencils دا لے اور باقی جیسے آدھا کلیو پیاس گری بی چاہیے تھے دو جگہ پیاز ہے آدھا کلو پیاز گریوی کے لیے لیکن دوبارہ بار بار بتاتے جاؤں گے آپ اس کو سی سی نوٹ کر لیجے گا ابھی سارے مکس بتا رہی ہوں اس کے ساتھ آپ لیجے گا تقریباً پچاس گرام کے جتنا یا پھر چنے لیجے گا بھونے و یا پھر آپ بیسن لیجے گا الائچی لیجے گا تقریباً چار عدد ایک کھانے کا چمچ ڈالنا ہے ہم نے جو کوفتے بنانے اور دو چائے کے چمچ ہم گریوی میں ڈالیں گے لال مرچ پورٹر حلدی ایک چائے کا چمچ گریوی کے لیے خسکس لیجے گا ایک کھانے کا چمچ جو ہم نے کوفتوں کے اندر ڈالنا ہے اس طرف آ جاتے ہیں پسا و گرام مسالہ آپ لیجے گا تقریباً یہ بھی آپ ایک کھانے کا چمچ لیجے گا دونوں میں آدھا دا ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ آپ لیجے گا کالی مرچ نمک دو جگہ استعمال ہوگا ایک چائے کا چمچ اپنے کوفتوں میں ڈال دینا ڈیٹ چائے کا چمچ کوفتوں میں اور ایک چائے کا چمچ اپنے گریوی میں ڈالنا ہے ادھرگ لسن کا پیسٹ ہے یہ بھی ایک کھانے کا چمچ لیجے گا دو جگہ یوز کریں گے زیرہ ایک چائے کا چمچ اور پسا و دھنیا دو چائے کے چمچ اور ایک ادت انڈا اور یہ سب چیزیں ہیں جو مطلب کوفتے کا جو بنے گا بالز اور اس کے ساتھ گریوی اچھا اس کا بتا دیتی ہوں جیسے اس کے اندر میں نے جو ڈالا ہے دو در پیاز پیاز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر زیرہ ڈال دیجئے گا تھوڑا سا اور اس کو چوپر میں ڈال کے میں اچھی طریقے سے چوپ کر لوں گی پیس لوں گی پیسنے کے بعد اس کے بعد جو جو مسالے ہیں مسالے اس کے اندر ڈال کے ہم اس کے بالز بنا لیں گے اور جیسے میں نے کہا تھا دو جگہ ہم پسیز کریں گے اور یہ جو باقی پیاز ہے آدھا کلو کے جتنی پیاز کو میں پیس لوں گی پیس کے بلکل ہم نے اس کو بارک ساب کر لیں گے اس لیے کہ جب کوفتے بغیرہ بناتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا گریوی زیادہ چاہی ہوتی ہے اور دہین ڈال رہا ہے دہین کی وجہ سے تو آپ کو مطلب زیادہ گریوی نہیں ملے گی تو ٹیماتر سے تو پھر سالن زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ جب آدھا کلو پیاز ہم پیس کے ڈالیں گے تو اس میں ڈیٹ پورت دیں ہی ڈالے گا تو اسے تھوڑی سی گریوی بڑھ جائے گی تو سٹارٹ لیں کیا کرنا ہے ہم نے پین یارک دیتی ہوں اور اس کا جو پہلے میں نے فش کو چاپر میں ڈال کے چاپ کر لینا ہے اس کا بتا دیتی ہوں میں پس چھوڑی چلیں اس کو اچھا اس کو چاپر میں ڈال کے چاپ کر کے لے آتی ہوں سات میں اس کے اندر پیاز ڈال دیتی ہوں دو عدد اور اس کے ساتھ زیرہ اور کالی میں ڈال دیتی ہوں تو اس کو میں چاپر میں پیس کے لے کے آتی ہوں اور اس کے بعد میں آکے آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا اس کا مچھلی کا یہ تھوڑا سا کہ مچھلی کو تھوڑا سا آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ اس کے جو پیسیز ہوتے ہیں تھوڑے سے یہ چکنیا سا ہوتا ہے مچھلی کا گوش تو اس کے لئے آپ نے یہ کیا خر ہے آپ اس کے اندر انڈا نہ بھی ڈالیں تو یہ پھر بھی اس کی بڑی اچھی بائننگ ہو جاتی ہے لیکن یہ تھوڑا سا رف ہوتا ہے اس کے جو کباب ہوتے ہیں وہ آپ کو کھوڑے مطلب کباب جو اس کے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے خوشک سے ہوتے ہیں تو اس کے لئے اس کے اندر پیاس کھوڑا سا استعمال کر لیجے گا تو پیاس جو اس کو سوٹ کر لے گی اور انڈا اگر آپ نہ بھی ڈالیں تو اس سے کوئی فرگ نہیں پڑے گا ویسی بھی جوڑ جاتے ہیں دیکھیں اس پرہ سے پیسنا ہے اور اس کو کھیما پیسنے کی زیادہ میں ضرورت ہوتی نہیں ہے اس کے اندر پھر میں پیاس پیس روں گی تو پہلے میں اس میں سے نکال لیتی ہوں جو دو پیاز ہیں اس کو پیاس کو تھلا سا میں نے چاپ کرنا ہے چاپ کر کے یہ میں اس کے اندر ڈال دیں گی تو باقی جو اس کے مسائلے ہیں وہ آپ کو بڑھتا دیتیو اگر اس کے اندر کیا کیا ہم نے ڈالنا ہے یہ آپ نوٹ کر لیجے گا جیسے میں نے کہا تھا کہ 3 سے 4 کھانے کے چمچ آپ نے لے لیجے گا چنے کا آٹا یا پھر آپ لے لیجے گا اس کے اندر بھونے ہوئے چنے لیکن چنوں کو بھی آپ نے پیس لینا ہے تین کھانے کے چمچ اور ایک کھانے کا چمچ لال میرچ پورڈر ایک کھانے کا چمچ خس خس اس کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے تقریباً ایک ہی کھانے کا چمچ پساوا کھانے کا پیسٹ اور یہ باقی جو ہے باقی بھی میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے دوسری جگہ پر اس کے ساتھ نمک آپ لے لیجے گا ڈیڑھ چاہے کا چمچ اس لیے کہ یہ مچھلی کا بہنے ہیں کوفتے اس کے اندر پیاز وغرا بھی ڈالے گا اس لیے تھوڑا سا اس میں نمک مرچوں کا زیادہ استعمال کریں گے اور ایک چاہے کا چمچ پساوا گرم مسالا اور یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ ہم نے گریوی میں ڈالنا ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے زیرا ڈال دینا ہے تقریباً ایک چاہے کا چمچ زیرا ڈال دیجئے گا تھوڑا سا زیرا بھنا ہوئے اب ان سب چیزوں کو ام نے مکس کرنا ہے اور باقی جو یہ سامان ہے یہ اس کی جو گریوی بنے گے گریوی میں ہم ڈالنے گے جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک عدد انڈا یہ انڈا اس میں ڈال دیجئے گا اسی طرح جیسے میں نے پیاس کا کہا تھا کہ دو پیاس بھی چاپ کر لیں گے اور دیکھتے ہیں میرے خال میں کال بھی ہے دیکھتے ہیں کون ہے وہاں ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی کون آلیا بات کر رہی ہے اسلام بات سے آلیا کیا چیز ہیں آپ ٹھیک ہیں بلکل صحیح اللہ کا شکر آپ کیا کہیں ہر سب ہی آپ کی تاریخ کرتے ہیں باقی روکی اچھے ہیں لیکن آپ پر جو ککن کا سائل ہے بلکل ایسا ہے جو ہماری روز مارا کی کوکنگ ہوتی ہے جو ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں وہ چیزیں آپ بتاتے ہیں سبزی بھی ہو جاتی ہیں دال بھی دیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بتاتے ہیں سمپل طریقہ اور دیٹیل سے بتاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھی بنا بھی لیں گے مشکل چیز ہو گی مہنگی ہو گی لکھے رکھ دیتے ہیں پھر کبھی دیکھیں گے اور سبزی بھی بتاتے ہیں تو بہت اچھی ہوتی ہے دال ہوتی ہے تو اس کا بھی بہت اچھا سٹائل سے بتاتے ہیں بہت اچھی تیزیں آپ چلیں بہت شکریہ آپ باتے ہیں آپ اپنے کتاب یا سیڈی کیوں نہیں تیار کرواتیں اپنے پروگرم کی کتاب اور سیڈی جی اگر آپ نے کروائی تو جیجئے کہ آپ کی بہت زیادہ سیل ہوگی سیڈیز کی اور بھوک بھی بھئی وہ اس کا بھوک کا تو کب کی دھی ہوئی ہے اب دیکھو کب وہ آتی اس کا کچھ مجھے پتہ نہیں ہے کبھی کب آتی اس کا کچھ مجھے پتہ نہیں ہے کبھی کب آتی اس دو مینے لگتے ہیں ایک مہینے لگتا ہے لیکن باقی سی ڈی وغیرہ ہے یہ تو پورا آم تو دیلی ہے آپ کے ہاں چل رہے ہوتے ہیں دو ٹائم آتے آپ دیکھ لیا کریں اور کبھی کبھی تو یہ لوگ رات میں بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں تو اچھا بک آپ کی آ آ جائے گی انشاءاللہ دیکھیں آ جائے گی کب کی تو گے ہوئی ہے مجھے آپ نے ازین کے جو بتایا تھا المن کا اچھا میں نے پہلے دنی جیتا تھا ریپیٹ میں وہ اس میں آپ نے کسی نے پوچھا تھا آپ نے ریپیٹ میں بتائی تھی وہ گیا سرون کا تیمکلیچر بتایا تھا مجھے بجلی کا تیمکلیچر بتا دی جیسے بعض دفعہ نمبر ہوتے ہیں دیئے بعض دفعہ آپ نے کونسا ہے گیس کا ہے کونسا ہے بجلی کا اس کا تو یہ پھر ہے ٹو ففٹی سنٹیگریٹ پہ ہم رکھ لیتی ہوں اس کے بعد جیسے آپ نے پانچ دس منٹ کے لیے رکھا تو اچھی طریقے سے بھی اس کے بعد میں بلکل کم کر دی ہوں تقریبا ہنڈیٹ پہ آپ کر دی اور اگر نمبر ہوں ایک سے دن تک تو آپ کیا کریں گے یہ نمبر میں نمبر بھی گئے ہوتے ہیں اچھا تو پھر آپ اس میں یہ نہیں ہے ٹو ففٹی ہنڈیٹ ایسا نہیں ہمارے 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 تو یہ شروع ہو رہا ہے سکسٹی سے شروع ہو رہا ہے اچھا جیکن آپ جو بھی کھانے ہم لوگ گھر میں بناتے ہیں بہت اچھے بناتے ہیں جس میں نہیں کہتے ہیں بلکہ جب ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں جس سے فرینڈز ہیں وہ بھی کہتے ہیں ریضا کے کھانے سب سے اچھے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں بہت اچھے اگر پون پہ بھی ہم پوچھیں تو تو بھی آپ اچھپلین کر دیتے ہیں بہت آپ کے بک آپ ہمیں انتظار ہے خدا جلدی آجا ہمارکی سے چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا چلیں اس کا تو بتا دیت سے میں اس کے اندر مسالے جو ڈالیں اب یہ جو پیاس کا جس میں نے کہا تھا پیاس کو باریک چوب کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور باقی جو آدھا کلو پیاس اس کو بلکل باریک میں نے پیسٹ بنا لی نہیں جس طرح پیاس کی پیسٹ بناتے ہیں تو ابھی دوبارہ اس کو تھوڑا سی جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کو چوب کروں گی اس کو چوب کر کے اس میں ڈالنا ہے اور اس کے صرف بالز بنانے ہیں اور اس کو باریک پیسٹ لوں گی تو پھر لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی 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 موسیقی